ایک طرف ملک کو دہشت گردی، خراب، میشت، مہنگائی جیسے مسائل کا سامنا ہے تو دوسری طرف عالمی سطح پر بھی پاکستان کے لیے خبریں اچھی نہیں ایران نے گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل نہ کرنے پر پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جانے کا حتمی نوٹس جاری کر دیا ہے متعدد بار محلت ملنے کے باوجود پاکستان پائپ لائن نہیں بچھا سکا جس کے باعث اب تہران کے پاس عالمی عدالت میں جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ایران اس سے قبل بھی یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان معاہدہ پورا کرے یا پھر اٹھارہ ارب ڈالر جرمانہ ادا کرے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ایک لمبے عرصے سے تاخیر کا شکار ہے دوہزار نو میں پاکستان اور ایران کے درمیان گیس سیلز پرچیز ایگریمنٹ پر دستقت کیے گئے جس میں پیلس کی عدالت کو سالس بنایا گیا اس وقت کے معاہدے کے مطابق پائپ لائن کے ذریعے پاکستان پچیس سال تک یومیا سات سو پچاس میلین کیوبک فٹ تک قدرتی گیس ایران سے حاصل کرے گا جس کے لیے انیس سو کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی معاہدے کے مطابق دونوں فریقین دوہزار چودہ تک اپنے اپنے حصے میں پائپ لائن بچانے کا ذمہ دار تھے پاکستان نے بلوچستان اور سندھ میں پائپ لائن بچانا تھی دوہزار گیارہ میں ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن قریباً مکمل کر لی مگر پاکستان مقررہ مدت میں کام مکمل نہ کر سکا دوہزار چودہ میں پاکستان نے ایران سے دس سال کی مزید محلت مانگی نظر سانی معاہدے کے تحت پاکستان مارچ دوہزار چوبیس تک اپنی سرزمین پر پائپ لائن کا حصہ بچانے کا پابند تھا مارچ دوہزار چوبیس بھی گزر گیا مگر پاکستان اپنے حصے کا کام مکمل نہیں کر سکا جس پر ایران نے پاکستان کو مزید چھ ماہ کی محلت دی یہ محلت بھی آئندہ ماہ ختم ہو رہی ہے اس سے قبل ایران دوہزار انیس اور دوہزار بائیس میں بھی نوٹسز جاری کر چکا ہے دس دن قبل موصول ہونے والے اس حتمی نوٹس پر پاکستانی حکام سر جوڑ کر بیٹھے ہیں دیگر کئی وجوہات کے علاوہ امریکی دباؤ بھی ایک اہم وجہ ہے جس کے باعث پاکستان اس منصوبے کو مکمل نہیں کر پایا اس سے قبل بھی ریکوڈک اور پاور پلانٹ کمپنی کارکے کے ساتھ معاہدوں کی خلاف ورزی پر پاکستان کو عالمی عدالوں سے حزیمت اٹھانا پڑی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم بار بار کیوں ایسے معاہدے اور وعدے کرتے ہیں جو ہم پورے نہیں کر سکتے اگر یہ معاہدے ملکی مفادات میں نہیں تو پھر کیے ہی کیوں جاتے ہیں اور اگر ملکی مفاد میں ہیں تو پھر ان کو پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچایا جاتا اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے سوال اس طرح سے کبھی ریکوڈک کبھی کارکے اب ایران بھی جرمانہ مانگنے لگا قرضوں کی دلدل میں دھنسی معیشت اٹھارہ عرب ڈالر کے جرمانے کا خطرہ دو طرفہ معاہدوں پر عمل درامت میں رکاوٹ کیا انتظامی نہ اہلی خارجی دباؤ یا بدلیتی دیکھئے ہماری اشرافیہ نے ہماری گردن میں ایک درجن رسیاں ڈال کر ایک رسی مشرق والے کو پکڑا دی ہے دوسری مغرب والے کو پکڑا دی ہے ایک شمال والے کو ایک جنوب والے کو ایک کسی بین الاقوامی ادارے کو ایک کسی پرائیویٹ کمپنی کو اور اس گردن سے اور ان رسیوں سے ہماری گردن انہیں نکل رہی ہے اب حسن صاحب شاید مزید رہنمائی فرمائیں میرا تو خیال ہے کہ اٹھارہ سو ستاون سے لے کر اب تک جو ہماری اشرافیہ کی موجودہ نسل ہے اس سے زیادہ بدلیت اور اس سے زیادہ نائل اشرافیہ کم از کم اس دور کی تاریخ کی تو کبھی نہیں رہی اب ذرا کرائنسس ملاحظہ فرمائیں ریکوڈ ڈک کے ساتھ مہائدہ کرتے ہیں گیارہ بلین ڈالر اپنے اوپر جرمانے کی شرط ہے مہائدہ کرنا نہیں آتا یہ صلاحیت نہیں ہے اور پھر جج صاحب کے پاس کیس جاتا ہے تو وہ اس مہائدے کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میں اس طرح کا فیصلہ کروں گا تو ملک کے ساتھ کیا بنے گا پاکستان نے وہ گیارہ بلین ڈالر نئے مہائدے میں ایڈجسٹ کیے ہیں پاکستان کو یہ ٹیکہ لگا ہے بچا نہیں ہے پاکستان پھر آئی پی پیز کو دیکھیں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا حساب لگا سکیں اتنی سادہ سی بات بین الاقوامی اخبار لکھ رہے تھے کہ ضرورت سے تین گناہ زیادہ لگا رہے ہو بین الاقوامی اخبارات جو میشت کو ریپورٹ کرتے ہیں میشت میں سپیشلائز کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے اور یہاں بیٹھے ہوئے یہ کچھ نہیں کر رہے تھے اب ایران والا حساب دیکھئے امریکی پابندیاں موجود تھیں جب مہائدہ کیا گیا خود پر جرمانے کی شرط ڈالی گئی سالس بنایا گیا فرانس کی عدالت کو جو امریکی پابندیوں کو بانتا نہیں ہے فورس میجورے کی کوئی کلاز ہی نہیں ہے فورس میجورے ہوتا ہے کہ اگر کوئی انفورسین سرکمسٹانسز آ جائیں کوئی مجبوری آ جائے ایک فریق پھنس جائے تو پھر وہ مہائدے سے باہر بھی جا سکے باہر کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور امریکہ ڈانلڈو نے کہا ہم سے تو ویور کی بات ہی نہیں کسی ہی دیکھی آپ اندازہ لگائیے اس نے کہا بھائی فنڈنگ کہاں سے لاؤ گے مہائدہ تو کر لیا ایران کے ساتھ پائپ لائن بچھانے کے لیے دنیا میں تمہیں فنڈنگ کون دے گا جو کئی بلین ڈالر چاہیے ہوگی اور اس نے کہا امریکہ تو روکے گا اور ایک امریکی سفارتکار سے میں نے پوچھا کہ یار کوئی خدا کا خوف کرو کچھ رحم کرو اس نے کہا بھائی تمہیں پتہ نہیں تھا جس وقت تم مہائدہ کر رہے تھے اب تم نے مہائدہ کر لیا تو ہم اپنی پالیسیاں بدلیں تمہاری خاطر دیکھیں جو ہائیبرٹ سسٹم ہے اس میں فیصلہ سازی مشکوک ہو فیصلہ سازی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے ٹھیک کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اور بیورو کرسی کی جو حالت ہے ایسی اکھاڑ پچھاڑ ہمارے ہاں ہوتی ہے ایک دن بندہ وہ سیکریٹری ہوتا ہے آہ صحت کا اگلے دن وہ پیٹرولیم سا بالا ہوتا ہے ابھی اس کو فرق ابھی اس کو لٹر اور بیرل کا فرق سمجھ نہیں آیا ہوتا اور وہ فوڈ سیکیورٹی کا انچارج بن جاتا ہے تو یہ آپ کو بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوگی اگر مکمل تباہی سے بچنا ہے تو چھیک ہے اب صاحب ہم معاہدے پورے ہی کیوں نہیں کر پاتے تو کرتے کیوں ہیں پھر ایسے معاہدے دیکھیں آپ نے ایک لفظ یوز کیا حضیمت حضیمت جب غیرت نہ ہو تو پھر حضیمت ہی ہوتی ہے امریکنس نہیں ہونے دے رہے ہیں یہ سب کچھ معاہدے میں غلطیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں جس کا زیغم صاحب نے ذکر کیا ہے اور وہ اچھے اچھی طرح نگوشیہ نہیں ہوا ہوا لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا کر دیتے تو یہ ساری جو غلطیاں نظر آ رہی ہیں یہ ہوتی نا ہم نے پورا ہی نہیں کرنا تھا ہم نے سیاسی کھیل کھیلنا تھا کھیل لیا ہم تو جو پیٹرول وہاں سے ایران سے سمگل ہو کے آتا ہے ہم اس کے لیے قانونی تجارت ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہم اتنے ڈرپوک اور ہمارے ضمیر اتنے گروی رکھے گئے ہیں مغرب کے پاس جن کے پاس اختیار ہے میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں پچھلے چار پانچ اور بابے اختیار کی دیکھ لیں وہ کہاں ہیں ان کے اساسے کہاں ہیں اور ان کے انٹرسٹ کہاں ہیں ان کے بچے کہاں ہیں تو کون کھڑا گا امریکہ کے ساتھ کون کہے گا کہ نہیں ہمیں تجارت کی ضرورت ہے ایران کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ ہم نے کرنی ہے تو بس یہ بیلنس کرنے کے لیے مجرد اس طرح پولٹیکلی کریکٹ ہونا نہیں آتا کہ میں کہوں کوئی مشرق سے کھینچ رہا ہے کوئی مغرب سے کھینچ رہا ہے کوئی شمال سے کوئی جنوب سے ہمیں اپنا مفاد عزیز رکھنا چاہیے اگر ہمیں مشرق سے زیادہ فائدہ ہو سکتا اگر ہمیں اپنے ہمسائیوں سے تجارت کر کے زیادہ فائدہ ہو سکتے تو ہمیں کرنی چاہیے سر ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ کر سکتے اتنی اہلیت ہے ہم بے وکوف نہیں نہیں اہلیت بھی ہے قابلیت بھی ہے میں نے آپ کو بتا دیا نا چار پانچ لوگ پچھلے دیکھ لیں ٹھیک ہے کرنے دیتے ہیں کچھ درست ہوگیا کیا کروں کیا بولوں صاحب ایران سے بھی خدشہ ہے ہمیں گیس پائپ لین مکمل نہ کرنے پر شرمانہ لگ جائے اوپر کی گفتگو آپ نے سنی ہم سیکھنا نہیں چاہتے یا سیکھ ہی نہیں سکتے ہیں دیکھو بات کر رہے ہوں معاہدوں کی ایک سنو پہلے لفظ کیا لوگ تو تحریر سے پھر جاتے ہیں تو نے کیوں میری ہر ایک بات کو سجھ جانا تھا لوگ تو تحریر سے آئین سے پھر جاتے ہیں اوے پاکستان تو پاکستانیوں کے ساتھ اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکا کدھر کی بات کر رہے ہو کن لوگوں کی ابھی زیغم صاحب بات کر رہے تھے کھٹی اشرافیہ نہیں چونکہ یہ اشرافیہ ہے ہی نہیں یاد رکھو گوروں نے اصل اشرافیہ دا بھی مار دیتا سی مغل شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادیوں پہ مجہور ہونا پڑا مغل شہزادوں کو اکے چلانے پڑے ٹانگے ان کے خط دیکھو کتابوں میں واش رائز بغیرہ کے نام دو دو صفحے کے القابات ہیں پاکستانی اشرافیہ گوروں کی پیدابار سو فیصد رہی صحیح قصر قیام پاکستان پہ جالی کلموں اور جالی ذاتوں نہیں پوری یہ کسی خاتون نے اسیمبلی میں بھی یہ میرا یہ جملہ کولم کا یہ کوٹ کیا تھا اچھا اب آپ جو کہہ رہے ہو کہ انتظامی نہ اہلی خارجی دباؤ بدنیتی بدیانتی یہ سب سگے بہن بھائیاں بھائی اور خارجی دباؤ کیا چیک امران میں ایک کروڑے ایک نقص ہوگا مو پھاڑ کے اچھا برا جو تھا بول دے اس کا باہر کچھ نہیں پاکستانی اشرافیہ کا اتنا پیسہ باہر ہے کہ پاکستان کے سائز کا ایک ملک آسریلیا میں خریدہ جا سکتا ہے پھرتے گاؤں یہ کوئی پاکستان کی ہم دردی پیار محبت نہیں ہے they just cannot afford it overnight bank rep ہو جائیں گے سنو یہ انتظامی نہ اہلی خارجی دباؤ بدنیتی بدیانتی یہ ان تینوں کا کوکٹیل ہے کوکٹیل ٹھیک چاروں کا جیسے ہندوستان کا ساری فیکٹرز ہیں پچرنگا بڑا مشہور ہے کہ چھار پانچے اب بس چھوڑو ٹھیک ہے جان سے وعدے آئیں کیا ہے اس کی ایک شک پہ عمل ہوا کبھی جو لوگوں کے حق میں ہڈیوں بوٹیوں پہ لڑتے ہیں وہ اور بات ہے ٹھیک ہو گیا حسن صاحب جنہوں نے اپنے قوم کے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہیرا نہیں آگیا ہے ٹھیک افتغار صاحب یہ معاہدی اگر ملکی مفاد میں ہے تو پھر مکمل کیوں نہیں کیا جاتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر کیے کیوں جاتے ہیں کیا یہ سمجھ نہیں ہمیں یہ معاہدہ جو ہوا انٹر سیٹ گیس سسٹم جس کو آئی ایس ڈی ایس کہتے ہیں اور نیشنل ایرانی کمپنی جس کو این آئی جی سی کہتے ہیں سپتمبر دو ہزار میں نظر شانی شدہ کون تھا سن دو ہزار انیس میں یہاں پہ اقتدار میں اس سوال کا بھی تو جواب کسی سے چاہیے سر چورانوے سے شروع ہوا تھا معاملہ نہیں ہم تو ہمارے سامنے جو ڈیکومنٹ ہے جس دو ہزار آٹھ میں انڈیا اس سے نکل گیا تھا ہم بھی کبھی بھی نکل سکتے تھے ہم وہ بات انہوں نے کر دینا کہ ہماری گرافٹنگ یہ اچھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ دو ہزار انیس میں جب اس کو ریوائیو کر رہے تھے تو وہ ہی غلطی کی جو ریکنڈر کے معاملے میں غلطی کی اور یہ بالکل ذمہ دار وہ جو ہیں ان کو ٹرائل ہونا چاہیے ان کی پروپرٹیز کا پتہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس معاہدے سے کیا فائدہ پڑھا ہے اور افسوسناک بات ہے کہ ہمیں ڈیکٹیٹ کون کر رہا ہے ایک اسسسٹنٹ ہٹی آف ٹریٹ ہے کوئی وہ ہمیں دھمگیاں دے رہا ہے کہ خبردار یہ پائپلین نہ بچھانا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جب اس نے ہم کو خبردار کا تو پاکستان کے جو اچھی اشرف ہی ہے جو کرپٹ نہیں ہے جو بیمان نہیں ہے جو آنس ہے اس نے چیل نہیں کیا اس کو ہمیں بات کرتے وقت حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے غلطی ہوئی ہے بلکل کونٹریکٹ میں جو اپنا کہہ رہے ہیں کہ کلاس ہونی چاہیے تھی کہ ہم اس سے ہٹ جاتی ہے جس طرح یہ کہہ رہی ہے اپنا آئیشہ کہ انڈیا اس سے پیچھے ہٹ گیا ہمیں بھی رکھنی چاہیے تھی لیکن اس کا الزام جس طریقے ہم بیٹھ کر دیتے وہ غلط ہے ہمیں چیزوں کو اس کی حقیقی صورتحال کے سامنے دینا چاہیے اور لوگوں تک وہ پیغام پہنچانا چاہیے جو حقیقت پر مبنی ہیں ٹھیک ہے جی